آج وہ چیز دینا چاہوں گا اور وہ مردوں کے لیے بھی ہے وہ چیز اصل تو ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے ٹینشن کے لیے ذہنی کھچاؤ تناؤ کے لیے اور جس کو نیند چلی گئی ہو یہ نیند کا بٹن ہے یا ہائی بلڈ پریشر نارمل کرنے کا بٹن ہے میدے کی تیزابیت کے لیے لا جواب چیز ہے جاؤ کا دیسی دلیہ لے لیں جاؤ کا دلیہ دیسی وہ لے کے رات کو اس کو پکا کے رکھ دیں ٹھانک کے صبح اٹھ پہ ایک چمچ السی کے بیج السی بھی کہتے ہیں سستی چیز ملتی ہے وہ پیس کر اس کے اوپر چھڑک کے کھا لیں تجربہ کار کہتے ہیں کہ ایک خوراک کافی آئی ہائی بلڈ پریشر جس کا کسی گولی سے کنٹرول نہ ہوتا ہو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں کمر کے لیے پٹھوں کے لیے مہروں کے لیے آساب کے لیے جسم کی طاقت کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور میدے کی تضابیت کے لیے لا جواب چیز ہے جاؤ کا دلیا اور اس پہ ایک چمچ صبح السی کے بیج جو ہیں وہ السی کے بیج وہ چھڑک کے آپ دیکھیں اس کا کیا کمال ہے اور اس کی کیا حیرت انگیز ریزلٹ ہے ایک چیز اور خدمت میں عرض کروں گا جو شخص سوتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھے اور وضو ہے یا نہیں جس حالت میں صرف گیارہ بار پڑھے یا بائے سو یا نورو یا بائے سو یا نورو آخری طرف پھر میں عرض کر رہا ہوں یا بائے سو اللہ کا نام ہے یا نورو اب اس کے فائدے سنتے جائے گا خود ہی اور یہ میں تھوڑے بتاؤں گا میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں دیکھئے جتنے سننے والے ہیں اتنے پھر نتائج دینے والے ہیں آوٹ پوٹ جسے کہتے ہیں ریزلٹ اتنے ملتے ہیں بہت زیادہ سننے والے ہیں یہ جو پڑھے گا آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے دل روشن ہوتا ہے دل کی بیماریاں جس کو کہہ دیا کہ تو انجیوگرافی یا فلان فلان کرا یا دل کی فلان سرجری کرا اچھا جس کے دل میں وساویس ہوں ہر وقت خوف ہو ہر وقت ٹینشن ہو دل بجا رہتا ہو گھٹا رہتا ہو طبیعت میں بیچینی ہو نیند کی کمی ہو دماغی کھچاؤ ہو اور چاہتا ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت ہو اور چاہتا ہے کہ دوسرے کی بات میرے دل پہ آ جائے اور اللہ مجھے کھرے کھوٹے کی پہچان دے دے عجب وظیفہ ہے یا بائسو یا نورو اور ایک آخری چیز اس کے بعد سوالات کا موقع اس وقت اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ میں امن میں نہیں ہوں امن میں نہیں ہوں اس کے لیے میں ایک وظیفہ دیتا ہوں اور وہ وظیفہ بہت زبردست ہے بہت کمال وظیفہ ہے اگر آپ پڑھ لیں صرف گیارہ بار یا حفیظ و یا سلام آج کل جہازوں پہ لکھا ہے میں اس دن سفر کر رہا تھا جہاز کے شیشے کے سامنے آگے ایک رکھ پہ حفیظ لکھا تھا ایک پہ سلام لکھا تھا میں نے واہ کنٹ کی فیکٹریک پہ آگے سے گزر رہا تھا ایک پلر پہ میں نے دیکھا حفیظ لکھا ہوا تھا دوسرے پہ سلام لکھا ہوا تھا جو صرف گیارہ دفعہ پڑھ لے بچے کو گھر سے بھیجیں اس کی حفاظت کے لیے بیوی گھر میں گھر کی حفاظت گھر کی عزت کی حفاظت مال جان کی حفاظت آبرو کی حفاظت زندگی کی حفاظت لٹنے سے بچنے جیب تراشی اغوا برائے تاوان چیزوں حادثات نقصان سواری پارک کریں گیارہ بار یا حفیظ و یا سلام زندگی میں جہاں بھی حفاظت کا نظام چاہتے ہیں صرف گیارہ دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیں اور اس کا کمال اور اللہ کے نام کی تاثیر دیکھیں کوئی سوال آپ کی خدمت میں آپ کچھ سوال کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیٰ ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں عاظم کی حقیقت کیا ہے اور واقعی کوئی بشمار اسمعظم لوگ بتاتے ہیں تو وہ اسمعظم جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے اس سلسلے میں جو سچ ہے حقیقت ہے یا ریالیٹی ہے وہ تو جناب گزارش ہے کہ بتائیے ذرا توجہ فرمائیے گا کسی درویش نے کسی سے پوچھا اسمعظم بتائیں آئے میں پھر آپ کو اسمعظم بتاتا ہوں وہ جو تیر کبھی خطا نہ جائے بتا دو وہ ہے یقینِ آزم یقینِ آزم پھر غور کہ جئے گا اسمِ آزم اصل میں یقینِ آزم ہے ہمارے پاس میری ہمشیرہ کو ایک مئی پڑھانے آتی تھی بڑی بڑی اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو بھی ہوتا تھا ہو جاتا تھا بالکل انپڑ میں نے پوچھا بڑی خدمت کی بڑی خدمت کی ایک دفعہ ہس پڑی کہنے لگے بیٹا تو مجھ سے وہ وظیفہ پوچھنا چاہتا ہے جس سے جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہنے لگے بیٹا وہ کسیدہ غوثیہ کے پہلے چار اشار ہیں پر تو پڑھے گا تو جب کوئی فیدہ نہیں ہوگا میں نے اس کو سالہ سال پڑھا اور یقین سے پڑھا تو پڑھا لکھا ہے آج وہ وظیفہ کل وہ وظیفہ آج وہ تسبیح کل وہ تسبیح میں نے ایک ہی وظیفہ کو گھوٹا لگایا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اس میں آزم کسے کہتے ہیں یقین ہے آزم کمیان صاحب بس یقین سر کسی نے فرمایا ہے محترم نے کہ زکاة اپنے عزیزوں کو قریبی رشتہ داروں کو دینی ہو تو کہا بتا کے دیں یا بغیر بتائے بھی ضروری نہیں بتانا کیا ضروری ہے ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو عزت نفس مجرور نہ ہو کسی بھی قائن میں لی جا سکتی یہ علماء سے پوچھیں میں عالم نہیں ہوں میں تو فقیری دنیا کا بندہ ہوں سر کاروبار کے لیے اپنے وظیفے بتائے تھے انہوں نے پھر کہا ہے کہ کوئی وظیفہ انہیت فرما دیں بہر کے ملک کے جانے کے لیے اور کرزوں سے نجات کے لیے سلام کل ہو واللہ اور سورت یاسین والے نفل کمال چیز پروسٹریٹ پر یقین آزم ضروری ہے اور پروسٹریٹ کے لیے علسی اور علسی اور یہ جاؤ والا ٹوٹ کا لا جواب ہے سر ہیپیٹائٹس کی دعائی جی ہیپیٹائٹس کے لیے ایک ٹوٹ کا ہے ہیپیٹائٹس کے لیے جگر کی تمام بیماریوں کے لیے میتھا سوڈا ریمن چینی بس دو چیزیں چیز وہ ہو جو سستی بھی ہو اور مجسر بھی ہو اگر آپ کہیں میاں صاحب ایک ٹوٹ کا ہے میرے پاس زبردست اس کے لیے صرف دو چیزیں لانی ہوں گی ایک شیر کی موچ کا بال اور اس کی کان کی مل آپ شیر کے پاس جائیں السلام علیکم بسم اللہ انہیں کہ کیا حال ہے انہیں کہ نیڑے تو آ مجھے ایک صاحب نے بتایا یہ کہنے لگے کہ آپ کو ایک ٹوٹ کا بتاتا ہوں شیر کی موچ کا بال اور کان کی مل میں نے کہا پھر تجھے بھی ایک ٹوٹ کا بتاتا ہوں مگر مجھ کا پتہ لیا امت کے لیے آسانیاں پیدا کریں امت تو پہلی مشکلات میں ہے تو یہ آسانیوں کے لیے ایک ٹوٹ کا میں نے بتایا بہت سستہ سو روپے کا ٹوٹ کا ہے ریونچینی اور میٹھا سوڈا ہم وزن پیس لیں بھری ہوئی چھٹکی دن میں تین چار دفعہ یہ کن بیماریوں کے لیے میدے کی گیس تبخیر پرانی قبض پیٹ ویٹ کا بڑھنا کولیسٹرول یوریا یوریکیسڈ اور ہیپٹائٹس اے بی سی کے لیے چند دن چند ہفتے استعمال کریں میٹھا سوڈا ریونچینی ہم وزن